کیا کوئی جنگ سے پہلے اپنے ہی بحری بیڑے کو آگ لگا کر اپنی واقسی کو ناممتن بنا سکتا ہے؟ تاریخ بن زیاد مسلمانوں کے ایک جرنیل جو کچھ کرو یا مروکے فلسفے پہ جنگ کے میدان میں اترتے تھے جب سپین کو فتح کرنے کیلئے انہوں نے آبنائے جگلدک کو اگور کیا تو ان کا سامنا نمائیہ پور پر اپنے سے بڑی فوج سے گوا ان کے خیموں میں شکوک و شبہات تھے کیونکہ ان کی فوج کی اکثریت کا مشورہ تھا کہ انہیں پیچھے ہٹ گیانا چاہیے مگر تاریخ بن زیاد کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا انہوں نے اپنے ہی بحری بیڑے کو آگ لگا دی اور سب پر یہ واضح کر دیا کہ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں جنگ سے پہلے اس نے اپنے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے سپاہیوں تمہارے آگے دشمن پر پیچھے سماندھو ہیں اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں نے اگلے ایک ہزار سال تک سپین پر حکومت کی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایسا لیڈر جس کے بارے میں مسلمان بھی بہت کم جانتے ہیں مغربی افریقہ کی ایک سلطنت مالی پر حکومت کرنے والا منسا موسا دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان تھا اس کی دولت کو اگر آج کی مہنگائی کے تناسب میں ناپا جائے تو وہ نہ صرف ایلان مسک اور جیف بیزوس کی مشترکہ دولت سے بھی زیادہ تھی وہ اس وقت کی دنیا کے نسک سے زائد سونے کا مالک تھا تیرہ سو چوبیس میں حج کے سفر میں اس نے اپنی شاہ خرچیاں، حیرات، مساجد کی تعمیر اور تہائی کی بے درے تقسیم سے کاروشان کی معیشت کو پوری ایک دہائی کے لیے بھلا کر رکھ دیا منسا موسا ناصف امیر حاکم تھا بلکہ اپنے دور کے حساب سے ایک جدد پسند انسان تھا لکھنی دولت کے باوجود وہ دوسری سنتوں جن میں کپرا بنانے والے کمبھار اور روحاروں کے کام میں جدد لانی کے لیے ان کی مدد کرتا تھا لڑکیوں کی تعلیم پر بھی اس کا خاص دھیان یہ افریقیوں اور مسلمانوں دونوں کا اروج تھا منسا موسا نے اپنی زندگی میں کوئی جن نہیں ہاری لیکن جلد اس کی موت کے بعد یورپینوں کے متواتر حملوں نے افریقیوں کو اپنا غلام بنا کر منسا موسا کا نام تاریخ سے مٹا دیا موسیقی